موسیقی 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 اور یہ دونوں دن رات لگے ہوئے ماہ سیام آیا تو ہمارا ایک دشمن بند گیا ہمیں تھوڑی سی سہولت مل گئی اب ایک ہی دشمن باقی ہے جس سے مقابلہ کرنا باقی ہے اور وہ ہے نفس اب نفس سے مقابلہ کیسے ہوگا تو کسی ایکسپلٹ سے پوچھیں کہ جناب نفس ہے ہم کمزور ہیں شیطان دشمن ہمارا بندہ ہوا ہے دو محاذ کھلے تھے تنہا جان کے لئے ایک محاذ بند ہو گیا اب ایک ہی محاذ ہے مقابلہ کرنا ہے تو کیسے کر اللہ اکبر تو ہم اقبال کی بارگاہ میں ارز کیا کہ آپ بتائیے وہ کہنے لگے میں آپ کو اپنے مرشد مولانا رومی کے پاس لے جاتا ہوں رومی کے پاس اقبال لے کر کے گئے تو رومی نے کہا کہ میں آپ کو ایک اور شخص کا پتہ بتاتا ہوں اور وہ اتنا قامل ہے اور اس شعبے میں اس قدر ایکسپلٹ ہے اس نے کہا ہفت شہرِ عشق راعتار گشت ماہنوز اندر خمیں یک کوچام عشق کے ساتوں شہر حضرت شیخ فرید الدین اتار گھوم چکے ہیں اور ہم پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے میں کڑے ہیں یعنی اتنا بڑا شخص شیخ فرید الدین علی رحمہ تو کہا وہ بتائیں کہ تمہیں کہ نفس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے رومی کہتے ہیں کہ وہ میرے بھی استاد ہیں رومی کہتے ہیں کہ وہ میرے بھی حادی و مرشد ہیں جس عشق کہ شہر میں میں داخل ہوا ہوں اور ابھی کونے پہ کھڑا ہوں اس طرح کے ساتوں شہر وہ گھوم کے بھی آئے ہیں آؤ ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب نفس قابو کیسے کریں تو شیخ فرید الدین اتار نے کہا نفس نتوان کشت اللہ باسے چیز بات گوئم یادگیرش اے عزیز نفس نہیں مرتا لیکن تین اصلے اگر آپ کے پاس ہوں تو یہ نفس ٹھہر بھی نہیں سکتا غور سے سن لیجئے روحوں میں اتار لیجئے اور زندگی میں ہمارا مقصد ہے اس نفس کا مقابلہ کرنا شیطان کا مقابلہ کرنا بھی ہمارا مقصد ہے اور نفس کا مقابلہ کرنا بھی ہمارا مقصود ہے زندگی ہے ساری زندگی فریب میں ہم میں نہیں گزار رہی زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے اور ہم آغوش موت میں اترنے والے ہیں تو یہ ڈاڑے دشمن ہمارے ہماری متائے عمل لوٹ رہے ہیں ہمارے کیے ہوئے عمل کو اجب سے تکبر سے غیاکاری سے عمل کے اندر وصوصے ڈالتے ہیں پھر عمل ہو جائے تو اس کو پھر برباد کرنے کوشش کرتے ہیں کتنے ڈاڑے دشمن ہیں جن کے نرگے میں ہم پسے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں کوئی بندہ مل گیا ہے جو بتا رہا ہے کہ جناب اس کا مقابلہ ایسے کریں گے تو پھر حاضر کی سن لیں ہم اور غور کر لیں اور اپنے اندر اتریں تو شیخ فرید الدین نتار ہمیں بتا رہے ہیں تو سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں نفس نتوان کشت اللہ باسے جیس نفس نہیں مرتا یہ بڑا ڈاڈا ہے لیکن تین اصلے اگر آپ کے پاس ہوں تو یہ ٹھیر بھی نہیں سکتا وہ تین اصلے کون سے ہیں خنجر خاموشی و شمشیر جو نیزہ تنہائی و ترک حجو ایک خاموشی کا خنجر دوسرا بھوک کی تلوار اور تیسرا تنہائی کا نیزہ یہ تین اصلے تمہارے پاس ہوں تو پھر نفس ٹہر بھی نہیں سکتا خاموشی کے خنجر سے نفس پہ وار کیا جا سکتا ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا من سامیتہ نجا جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا ہماری زندگی کے جتنے بھی برے آمال ہیں ان میں سے سب سے زیادہ برے آمال ہماری زبان کر دی ہمارے ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں کسی پہ ظلم کریں تو گناہ کرتے ہیں ہمارے پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں برائی کے اڈے پہ چل کے جاتے ہیں ہماری آنکھیں بھی گناہ کرتے ہیں ہماری سوچیں بھی گناہ کرتے ہیں ہم حرام کمائیں کھائیں تو پیٹ بھی ہمارا گناہ کرتا ہے لیکن سب سے زیادہ گناہ ہماری زبان کر دی ہے جھوٹ یہ بولتی ہے غیبت یہ کرتی ہے بہتان یہ لگاتی ہے گالی گلوچ سب و شتم یہ کرتی ہے گلے شکوے کا انداز ناشکری کا لہجہ یہ اختیار کرتی ہے اسی لئے میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا جو تمہارے دو جبروں کے درمیان ہے یعنی تمہاری زبان اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے تمہاری پارسائی کی جگہ ان دو چیزوں کی تم مجھے زمانت دے دو میں محمد تمہیں جنت کی زمانت دے دیتا تو اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے دیکھئے یہ سننے کے لئے چیزیں نہیں ہیں محض بلکہ ان پر ہم عمل کریں اور آج سے ہی دیکھئے یہ موسم رحمت ہے رحمت کی برکہ برس رہی ہے اور یہ موسم نور ہمارے سیکھنے کے لئے ہے تو ہم اپنے نفس کو کیسے قابو کریں گے دو دشمن تھے ایک بندہ ہوا ہے چھوٹکے کچھ نہیں کر سکے گا اگر نفس کو قابو میں کر لیا اور اگر ہم نفس کنٹرول نہ کر سکے وہ تو جہنم کی آگ میں اور زنجیروں میں جکڑا ہوا پیچو تاب کھا رہا ہے کہ یہ جو ٹوپیاں پہنے ہوئے مسجدوں میں جاتے ہونا میں عید کے دن نہیں پٹلوں گا تم سے وہ تو اور نفس کے ساتھ مل کے ہمارا بیڑا غرق کرے گا اور ہمیں اور دور کرتے گا اور ہماری باطنی اساس اور بنیاد اور کمزور کر دے گا اس لئے ضرورت ہے کہ ہم اپنے نفس کو ان دنوں کے اندر کمزور کریں اس کا پہلا نسخہ کیا ہے خاموشی کا خنجر آپ جب خاموشی اختیار کریں گے زبان کو صرف ضرورت کے لئے استعمال کریں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کے گناہ بہت کم ہوں گے جھوٹ کم ہوگا غیبت نہیں ہوگی بہتان تراشی نہیں ہوگی دیگر آمال جو زبان کے ذریعے سے سادر ہوتے ہیں اور ہم گناہوں میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں تو زبان کو اگر کنٹرول میں کر لیں گے اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے زبان کے کنٹرول کرنے کی تلقین کی اور یہ بغیر ہڈی کے گوشت ہے اس کو سنبھال لیا جائے بتیس دانتوں میں جکڑ کے رکھی گئی زبان لیکن یہ پھر بھی کابو میں نہیں رہتی اس کو کنٹرول میں کر لو اس کو کابو میں کر لو ایک روایت میں آتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو سارے آزائے بدنیاں زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بی بی تو نہ کچھ کرنا تیری وجہ سے ہم سزائیں کاتے گے اور حضیتیں پائیں گے تو زبان کو کابو میں کرنا اور اس کا علاج کیا ہے خاموشی من سامتہ نجات جو خاموش ہوا وہ نجات پا گیا خنجر خاموشی خاموشی کا خنجر ہو تو نفس کے لئے بہت بڑا وار ہے دوسری بات شمشیر جو بھوک کی تلوار بھوک کے ذریعے نفس کشی ہوتی ہے نفس کا مقابلہ بھوک سے ہم کر سکتے ہیں چونکہ جب بھوک ہوگی تو اس وقت بہت ساری خاشات جو ہیں وہ دم توڑ جائیں گے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک فرمان سنیے بالخصوص نوجوانوں کے نام یا ماشر الشباب من استطاع منکم الباع فلیتزوج فینہو اغد للبس و احسن للفرج فمن لم یسدت فعالیہ بسوم فینہو لہو وجاؤن فرمائے اے جوانوں کے گروہ تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ دیر نہ کرے جلدی نکاح کر لے کیوں کہ نکاح نگاہ اور پارسائی کی جگہ کا محافظ ہے تمہاری نظر کو بھی محفوظ کرے گا اور تمہاری پارسائی تمہاری عصمت کے جوہر کو بھی محفوظ کرے گا تو اگر کسی کے پاس اس تطاعت ہے تو وہ نکاح کرنے میں دیر نہ کرے فَإِلَّمْ يَسْتَتِح اور اگر کوئی طاقت نہیں رکھتا اس کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ نکاح کر پائے فَعَلَيْهِ بِسْسَوْم تو فرمایا وہ کسرت کے ساتھ روزے رکھے فَإِنَّهُ لَهُ وِجَعُن روزے اس کے لیے قاتِ شہوات ہیں اور اس کی مشکلیں آسان کرنے والے ہیں تو نوجوانوں کو اگر استطاعت نصیب ہو جائے تو وہ شرم نہ کریں وہ نکاح کی طرف بڑھیں تاکہ ان کی عصمت کے جوہر کی حفاظت ہو سکے لیکن کسی وجہ سے نکاح میں تاخیر ہے تو پھر وہ کسرت کے ساتھ روزے رکھیں روزوں کی کسرت گناہ سے شہوات سے برائی سے گناہوں سے انسان کو بچاتی ہے تو کسرت کے ساتھ روزے رکھے جائیں تو روزہ بھوک جو ہے وہ نفس کشی کا ایک موثر ترین علاج ہے اور یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے بیان فرمایا تو بھوک کی تلوار جو ہے یہ نفس کشی کا ایک موثر ذریعہ ہے اور نفس کا سر کاٹنے کے لیے بھوک کی تلوار ہمیں ہر وقت حمائل کیے رکھنی چاہیے اور ہر وقت اپنے ساتھ لٹکا کے رکھنا چاہیے کسرت کے ساتھ ہمیں روزے رکھنے چاہیے تیسری بات فرمایا نیزہ تنہائی تنہائی کا نیزہ جب آپ عمومی طور پر مجلسی زندگی میں ہوں گے تو بہت ساری خطائیں اور بہت سارے گناہ مجلسی زندگی میں آپ سے سرزد ہوں گے تو جب آپ تنہائی اختیار کر لیں گے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے حضرت شاہ نقش بن بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فقیر کے لیے سب سے بہتر جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے یا پھر کامل شیخ کی صحبت ہے یا پھر تنہائی ہے چوتھی جگہ سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں ہے عالعافیتو فی الوزلہ عزلت میں تنہائی میں آفیت رکھی گئی ہے اس لیے اپنے آپ کو ایسے حجوم میں ایسی جگہوں پہ لے جانے سے روکیں اپنے آپ پر ضبط کریں جہاں نظر پاک نہیں رہتی جہاں خیال کی پرگزگی کا سامان ہی رہتا اور جہاں آپ کی جو ہے وہ آپ کی زبان محفوظ نہیں رہتی دوستوں کے ساتھ بیٹھئے آپ عزیزوں رشتہ داروں کے پاس جائیے ضرور ملاقات کیجئے لیکن اس کا ایک اعتدال ہونا چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ جاتے ہوئے کسی جگہ پہنچ کر آپ کی نظر میں پاکیزگی نہیں رہے گی خیالات میں گندگیاں گردش کرنے لگ جائیں گی سوچوں میں آوارگی آنے لگ جائے گی تو وہ شادی کی تقریب ہو یا کوئی اور تقریب ہو وہاں جانے سے اپنے آپ کو روک لیں کیونکہ وہاں جا کے آپ اپنا کوئی فائدہ نہیں کر رہے اپنا نقصان کرنے جا رہے ہیں تو جہاں آپ کو یقین ہو کہ آپ وہاں اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے اپنی حفاظت نہیں کر پائیں گے تو وہاں سے تنہائی بہتر ہے وہاں سے ازلت بہتر ہے تو یہ تین چیزیں ہم اگر کر لیں تو یہ نفس کشی کا ایک موثر ذریعہ ہے اب ماہ سیام کے اندر اللہ تعالیٰ یہ تینوں چیزیں ہمیں نصیب کرتا ہے ہم زیادہ بولتے نہیں ہیں روزے سے ہوتے ہیں بلکہ فرمایا اگر تم سے کوئی شخص بحثے کوئی الجے کوئی لڑائی کرنا چاہے بدتمیزی کرے تو اس سے کوئی انہی سائم میں روزہ رکھا ہوا ہے اور اس طرح بھوک تو میسر ہوتی ہی ہوتی ہے اور تیسری بات کہ ازلت بھی میسر ہو جاتی ہے اس میں آپ ذکر کے لیے فکر کے لیے روزے میں آپ تلابت کلام مجید کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں تو گویا روزہ ایک ایسی تربیتی ورکشاپ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کے نفس کی تہذیب ہو جاتی ہے جب نفس قابو میں آ گیا نفس کنٹرول میں آ گیا نفس کو آپ نے کمزور کر لیا تو شیطان چھٹ کے بھی کچھ نہیں کر سکے گا کیونکہ شیطان ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے نفس کے ذریعے سے باہر کا دشمن ہے اور نفس اندر کا دشمن ہے ہمارے دہاتوں میں چوری ہو جائے نا تو بڑے بزرگ مل کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بتاؤ چوری کیسے ہوئی تو ایک نکتے پہ سارے متفق ہوتے ہیں اور وہ نکتہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اندر کا بھیدی ضرور ہے جب تک کوئی اندر کا بندہ نہیں تو باہر سے کوئی آ کے از خود چوری نہیں کر سکتا تو کوئی اندر کا بندہ ضرور موجود ہے نفس اندر کا بھیدی ہے اور شیطان باہر سے آ کر حملہ آور ہونے والا ہے اس لیے شیطان کو اندر آنے کا موقع نفس دیتا ہے نفس کو ایک امزور کر لیجی یہ وہ آپ کا ساتھی بن جائے نفس امارہ نفس مطمئنہ بن جائے اور وہ نفس جو برائی کا حکم دیتا ہے وہ نفس امارہ کہلاتا ہے اور جب وہ کسرت ذکر سے عبادت سے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو پھر وہ شیطان کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے اور آپ کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے اور یہ ہمارا کام ہے یہ ہمارے کرنے کا وظیفہ ہے دیکھئی حضرت انسان کو اللہ نے اختیار دیا زندگی دی فہم دیا ادراک دیا گناہ کی قوتیں اور نیکی قوتیں ساری اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اس نے صرف ایک لاعبالی شخص کی طرح زندگی نہیں گزارنی کہ جو سامنے آ گیا کھا لیا اور جو زبان پہ آ گیا بول دی ایسا نہیں ہے یہ تو انسان ہے اس کو تو اپنی زندگی کی راہیں خود متعین کرنی ہے کہ میری دنیا آخرت کے لیے نفع بخش کیا چیز ہے اور نقصان دے کیا چیز ہے کہ ہم نے اس کو دونے راہیں دکھا دیا اس کو پتا ہے یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے اس نے اس سے اجاننا ہے اپنے اندر کو اور اپنے باطن کو سبارنا ہے تو ماہ سیام ہمارے لیے موسم رحمت اور موسم نور ہے جو ہمارے اندر کی روشنی کا سبب اور ذریعہ ہے تو آئیے یہ موسم اللہ نے ہمیں نصیب کیا قرآن مجید کی کسر سے تلاوت کریں نفس کمزور ہوگا تنہائی اختیار کریں نفس کمزور ہوگا اپنی زبان پہ قابو کر لیں نفس کمزور ہوگا بھوک تو ہم روزے کی وجہ سے کاٹتے ہی کاٹ نفس کمزور ہوگا اب شیطان چھٹ کر بھی عید کے دن ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا اگر ہم نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا 됩니다 اسٹر جزدیج سچے گا ہا پا لیا تصاصل